نمسکار دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے پہمول رتن کی جس کی خیاتی ساری دنیا میں فیلی ہوئی ہے جس کو پانے کی اچھا ہر بیکتی کرتا ہے جب بھی ہم کسی بیس قیمتی چیز کی تلنا کرنا ہو یا ایکجامپل دینا ہو تو ہم اس کا ایکجامپل دیتے ہیں یہاں تک کہ ہم کبھی کبھی کسی کی سندرتہ یا اس کی چمت کی تلنا بھی اس سے کرتے ہیں لیکن یہ رتن جتنا خوبصورت اور بیس قیمتی ہے اتنا ہی پنوتی ہے اسوب ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جس کے پاس بھی رہا اس کا پتن ہو گیا اس کا بیناس ہوا اس رتن کے پیچھے اس رتن کے پیچھے کیا ہے کہانی آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے آج ہم بات کریں گے رتنوں میں رتن کون اور ہیرہ کے بارے میں تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ہیرہ تو بہت ہیں ہیرے کے کھدان بھی بہت ہیں لیکن کوہنور ہیرہ ابھی تک تو دوسرا کوئی نہیں ہوا لگن جیسا ہیرہ کوہنور ہیرہ ہے ایسا ہیرہ نہ تو ابھی تک ہوا اور بھویس میں اس کی ہم امید بھی نہیں کرتے ہیروں میں ہیرہ کوہنور ہیرہ ایک ایسا ہیرہ جس کی چمک اور جس کی بناوٹ اور جس کی سائج کی ساری دنیا دیوانی ہے کوہنور ہیرہ جس کا اردھ ہے پرکاس کا پروت یہ اپنی اپار سندرتہ اور رہس میں اتیت کے ساتھ صدیوں سے لوگوں کی کلپنا پر کبجہ کرے ہوا ہے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ اتنا بسال اور اتنا بے سکیمتی اتنا پرکاس مان کیسے ہے اور اتنی بسیشتہ ہونے کے بعد بھی یہ پنوٹی کیسے ہو گیا اسے پانا تو ہر کوئی چاہتا ہے لیکن اسے اپنے پاس رکھنے نہیں چاہتا کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چنوٹی پونکار ہے دوستو اس کا اولیک پانچ ہزار سال پرانے اتحاسک ابلیکوں میں کیا گیا تھا جسے یہ دنیا کے سب سے پرانے گیات ہیروں میں سے ایک بن گیا ہے اس کا بجن ایک سو پانچ دسملو چھے کرٹ ٹونٹی ون پوائنٹ ون ٹو گرام ہے دوستو اس کے مول بجن کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہ ہیرہ کا اکار 3.6 سینٹی میٹر لمبا 3.2 سینٹی میٹر چوڑا اور 1.3 سینٹی میٹر گہرا ہے کوہنور ہیرہ دکچین بھارت کی گول کنڈا کی کھدان سے ملا بہومول رتن ہے اس کا واسطرک اکار کتنا بڑا تھا اس کا کوئی پرمان ہمارے پاس اپلپد نہیں ہے لیکن یہ ہیرہ دکچین بھارت کے ایک مندر کی مورتی میں استھاپت تھا چودوی صدی میں جب اللہ دین کھنجی نے اپنے دکچین بجے ارم کیا تو اس نے مندر میں استھاپی دیوی کی مورتی کی آنکھ سے اس ہیرے کو چُرائیا تھا اور چُرائے کر اسے دنڈی لے آیا تھا تفسیہ یہ ہیرہ دنڈی راز دروار کی سوہ بنا رہا ہے دنڈی سلطنت کال ختم ہونے کے بعد یہ ہیرہ موگلوں کے ہاتھ میں آ گیا بابر ہمائیو اور اکور جیسے مہان سمبراتوں کے سکتی کا پرتیق بنا رہا سائے جہاں نے اسے اپنے میور سنگھاسن میں لگایا تھا تاکہ سنگھاسن کی سوہ کو بڑھایا جا سکے اورنگ جیب نے اس کی اکار کو اچھا بنانے کے لیے اسے تراثنے کے لیے جہوری کو دیا لیکن اس نے اس کو اتنا زیادہ تراث دیا کہ اس کے کارن اس کا اکار چھوٹا ہو گیا کہا جاتا ہے کہ اس سے اورنگ جیب کرودیت ہو گیا اور اس نے اس چھوٹا کو ڈنڈت کیا تھا جب مغل ساسن کمجور ہو گیا تھا تب دلی میں افغانوں کا آکرون ہوا نادر ساہ نے اسے مغلوک سے چھین لیا اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پہلی بار نادر ساہ نے ہی اس ہیرے کو کوہنور کہہ کر سمبودت کیا تھا جس کا ارث ہوتا ہے پرکاس کا پرود نادر ساہ اسے اپنے ساتھ افغانستان لے گیا نادر ساہ کے پتن کے بعد یہ احمد ساہ عبدالی کے ہاتھوں میں بھی کافی دن تک رہا لیکن کوہنور ہیرے کی یادرہ یہی سماپت نہیں ہوتی ہے اٹھاروی اور انیسویں صدی کے دوران بھارت میں ایک نوین راج بکسیت ہوا جسے ہم سکھ سمراج کے نام سے جانتے ہیں اس کے مہاراجہ تھے رنجیت سے رنجیت سی نے کوہنور ہیرہ کو سائے سوزا ان ملک سے پراپٹ کیا مہاراجہ رنجیت سی اسے اپنی بہاہوں پر پہنا کرتے تھے اور اسے اپنا سکتی کا پرتیق بتایا کرتے تھے جب سکھ سمراج کا پتن ہوا تو آنگل مراتھا ید کے بعد لہور کی سندھی ہوئی اٹھارہ سو انچاس میں تب یہ کوہنور ہیرہ سکھوں کے ہاتھ سے نکل کر اسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں میں چلا گیا اسٹ انڈیا کمپنی کی کرمچاری مہارانی وکٹوریا کو خوش کرنے کے لیے انہیں یہ ہیرہ بھیٹ سروف گفٹ کر دیا مہارانی وکٹوریا نے اس کی چمک اور اس کی اکار کو اور سڈول بنانے کے لیے اسے پھر سے تراثنے کے لیے دیا برطمان میں جو اس کا اکار ہے بہر اسی تراثنے کے بعد ہے آپ اس بات سے انداجہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے اس کا اکار کتنا بڑا رہا ہوگا جب یہ ہے ابھی دنیا کا سب سے بڑا اور بیس قیمتی بنا ہوا ہے مہارانی وکٹوریا نے اسے اپنے بروچ پر لگایا اس کو بیوہ نے سماروں میں پردرسط کیا گیا مہارانی وکٹوریا کے بعد یہ رانی الیکجینڈرا اور بعد میں کنگ جورج پنچم کی پتنی کوئن میری دوارا اسے پہنا گیا اس کو برٹس کراؤن میں بھی رکھا گیا لیکن جب انہیں اس کی اصب ہونے کا پتا چلا تو اس کو برٹس کراؤن سے نکال کٹ تاور آف لندن میں رکھ دیا گیا اور آج یہ ایک بہت ہی اکرشن کا کینڈر بنا ہوا ہے لاکھوں لوگ اس بیس قیمتی رتن کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور اس طرح سے ہی ہے بیس قیمتی رتن بھارت کی گول کھنڈا کی کھدانوں سے نکل کر یاترہ کرتے ہوئے ڈلی افغانستان پھر بھارت ہوتے ہوئے لندن پہنچ گیا دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پنوٹی اور اصب کیسے ہوا ابھی تک میں نے آپ کو اس کی یاترہ کی کہانی سنایا ہوں اب آنگے آپ کو بتاتا ہوں اس کے اصب ہونے کی کہانی دوستو اس کو اصب ماننے والے یہ ترک دیتے ہیں کہ جس بھی بھیکتی یا جس بھی راجبنس نے اسے دھارن کیا چاہے وہ کھلجی راجبنس ہو مغل راجبنس ہو یا پھر نادر سا عبدالی سا ان کے راجبنس ہو یا سکھ راجبنسی کیوں نہ ہو سبھی کا پتن ہوا یہ سبھی دھیرے دھیرے کر کے سماپت ہو گئے اس کو پرابت کرنے کے بعد کوئی بھی راجبنس اسٹھائی نہیں رہا اس کا پتن ہونا شروع ہو گیا تھا کہا جاتا ہے کہ برٹین کی سمبراج کا کبھی سور اجتی ہی نہیں ہوا کرتا تھا لیکن جب یہ ہیرہ ان کے ہاتھوں میں پہنچا انہوں نے جب اسے دھارن کیا تو برٹین کی سمبراج دھیرے دھیرے کر کے سیمٹ تا چلا گیا اور آج صرف برٹین تک ہی سیمت رہ گیا اسی لئے کچھ لوگ اسے پنوٹی کہ جس نے بھی اسے دھارن کیا اس کا پتن ہوا دوستو اس کی بارے میں آپ کی کیا رائے ہے میں مانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اسے ایک اند بسواز مانتے ہوں گے لیکن جو بکٹی سے اسم مانتے ہیں یا پنوٹی مانتے ہیں وہ اس کی بارے میں بیوین ترک دیتے ہیں انہیں سے میں نے صرف آپ کو ایک ہی ترک بتایا ہے اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو بھارت کا ہیرہ ہے تو اسے بھارت میں آنا چاہیے حالانکہ اس کی مانگ آج کل بہت تیج ہو چکی ہے لیکن کوہنور ہیرہ کو بھارت میں لاننا اتنا آسان نہیں ہے کوہنور ہیرہ برٹین کے ایک میوزم میں رکھا ہوا ہے لیکن اس ہیرے پر تین دیس اپنا دعویٰ کرتے ہیں اس میں پاکستان کہنا ہے کہ یہ ہیرہ مہاراج رنجید سی کے پاس تھا جو کی برطمان پاکستان اور پنجاب کے راجہ تھے اس لئے اس ہیرے پر حق بھی پاکستانیوں کا ہے وہیں پر افغان بھی اس پر اور بھارت بھی اس پر دعویٰ کرتا ہے ایسے میں اس کا فائدہ برٹین اٹھا رہا ہے اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس میوزیم میں اس رکھا گیا ہے بہاں پر بیوین دیسوں سے لائے گئی بیس قیمتی چیزوں کو بھی رکھا گیا ہے برٹین کا کہنا ہے کی اگر ہم یہ ہیرہ بابس کر دیتے ہیں تو یہ میوزیم کھالی ہو جائے گا سبھی دیس اپنے اپنے یہاں کی ویس قیمتی چیزوں کو مانگنا شروع کر دیں گے ایسے میں پورا میوزیم ہی کھالی ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ ہیرہ انہیں بھیڑ شروع پردان کیا گیا تھا انہیں گفٹ ملا تھا اس لئے بہ اسے باپس نہیں کریں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے صحیح دعویدار کون ہے اس کا کیسے نینے ہوگا یہ کیسے پتا چلے گا کہ اصلی دعویدار کون ہے ایسے کئی طرح کی ترک دے کر بریٹین اس ہیرے کو باپس کرنے کی بات کو ٹال جاتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہیرہ باپس آئے گا دوستو آپ یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بھی کمنٹ میں آپ جرور بتائیں اور ساتھ ہی آپ کو اگلی ویڈیو کس ٹوپک پر چاہیے تو